میں اپنی مردی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں راضی نہیں ہے میرا مشورہ یہی ہے کہ جب تک ماں راضی نہ ہو نہ کرو چونکہ والدین جو ہیں وہ عقل سے سوچتے ہیں تم تو دل سے سوچ رہے ہو نا تمہارا عقل تو کام ہی نہیں کر رہا لہٰذا جب تک وہ راضی نہ ہو بلکل نہ کریں لڑکیاں ایک سے ایک مل جائیں گی ماں نہیں ملیں گی کہتے ہیں ہمارے ملک میں مولوی صاحبان آج کل جنادہ جہرن پڑتے ہیں بھی یہ نئے مولوی ہیں بچہاری نئے نئے مسئلے سمجھ رہے ہیں نیا پیسلہ نکالیں گے تو شورت ہوگی ایک آدمی نے کہا ہوں نے کہا جی میں ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میری شورت ہو جائے گی بڑا مولوی ہے بڑا خط ان نے کہا یہ شورت کے لئے ایسا کرو تم کہہ دو کب آحلہ ہے بس ایک منٹے میں مشہور ہو جاؤ گے ساری علاقے میں کب آحلال کب آحلال شورت ہو گئی تو ان لوگ انہیں بھی شورت حاصل کرنے کے لئے نئے نئے مسئلے نکالیں فرقہ ان کے والدین جو فوت ہو گئے ہیں ان سے حلف لو کہ تمہارے والدین کا جنادہ جہرن پڑا کیا تھا بس خود سمجھتے ہیں خود عمل کرتے ہیں پیلٹی شیڑ میں نواہ تو ہو جاتی اللہ کے بعد دیکھ اس نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی نماز ہو جاتی ہے لیکن کوشش یہی کریں کہ ایسے لباس نہ پہنے میں نے دیکھا یہ برونائی والے برائشیا والے انڈونیشیا والے بعض بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں نا جی وہ حالانکہ نیچے پین پنٹ لیکن اوپر پھر لنگی بات ہے ہم کافر ملک میں رہتے ہیں بینک ان کا ہے جو سود ملتا ہے سود کے پیسے غریبوں کو دے سکتے ہیں بلکل نہیں میرا بھائی کہ جس ملک میں ہیں کافر ہر بھی جس سے ہوای جنگ ہو رہی ہے اس کا سود نہیں ہوتا باقی ایسے کئی کافر ملک ہیں اب ہندوستان میں کافر حکومت ہے لیکن مسلمانوں کا بھی ماشاءاللہ بڑا مقام ہے اقتدار ہے مدارس ہیں مساجد ہیں نمازیں ہیں عید ہیں روزہ ہیں تو اسی لیے سود سے بچیں جو لے بیٹھے ہو وہ غریبوں کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو ثواب حلال پہ ملتا ہے حرام پہ نہیں ملتا